موسیقی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز ٹرسٹ پیش ہے آج کا خبرنامہ خبروں کی تفصیل سے پہلے آج کی اہم سرکیوں پہ ایک نظر سنگرد جمہو قومی شہرہ فیلحال پانچ دن تک بند رہے گی کیلہ موڑ پر تعمیراتی کمپنی کے سو سے زائد ورگر شہرہ کو بحال کرنے میں مصروب مہمان پرندو کے اکیس نمونے حاصل کیے گئے برڈ فیلو سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں متحرک حضب معمول تمام ازلہ اور گلی کوچوں سے برکھ ہٹائی جا سکتی تھی میئر کی عدم توجہی کی وجہ سے ایسا کچھ ممکن نہیں ہوا زلے بانڈی پورا میں ایک دلدوز حادثے کے دوران اٹھارہ سالہ نوجوان جان بھاک علاقے میں کوہرام لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اس سال جو کائیس کی اچیویمنٹس رہی نیٹ کی اچیویمنٹ اگر میں بولوں تو ہمارے انچوٹ سے ون سیونٹی پلس سیلیکشنز اس سال ایمی بیس کی ہوئی جے ڈبلی کی بات اگر کریں تو وہاں پہ ہماری سیلیکشنز مور دین ایٹی یا ایٹی پلس ان میں ہمارے بچے سیلیکٹ ہوگے ایک اور بات یہ ہے کہ جے ڈبلی میں پہلی تین پوزیشنز جو کشمیر سے ہیں وہ ہماری انچوٹیوشنز سے ہی ہیں ان میں پہلا بچہ جو ہے وہ ہمیرہ ہے جن کا سکور نائنٹی نائن پرسنٹیل سے اوپر ہے دانش ان کا بھی وہی ہے اور آقب ان کا بھی لگ بگ وہی ہے نائنٹی نائن پرسنٹیل کے آس پاس اگر ہم کائی کی بات کریں جو ہمارا پریویس ریزلٹ ہے چاہے وہ دوہزار انیس کا ہوگا دوہزار اٹھارہ کا ہوگا تو یہاں پہ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی جار رہا ہے دوہزار انیس کی بات کریں اس سے زیادہ سیلیکشنز اس بار ہمارے ہو رہی ہیں دوہزار بیس میں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آئندہ جو یورس ہیں ان میں بھی ہم آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ کمپٹیٹو لیول پر دیں تو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے ہمارے سٹاف میمبر جو یہاں پہ ہیں ہمارے ٹیچر جو یہاں پہ ہیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست میں زیادہ سے زیادہ بچے کالیفائی کر جائیں کمپٹیٹو لیول کے ایگزام چاہے وہ انجینئرنگ کے ہوں گے یا میڈیکل سیڈ کے ہوں گے تو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ویلی کے بچے جو ہیں یہ انڈیا میں ٹاپ کریں جمہو کشمیر انڈسٹریز لیمیٹڈ کی خصوصی پیشکش سلک فیکٹری راجباغ گورنمنٹ بولن ملز بیمنا جوائنری بلز پاپور اور بری برہمنا جمہو میں تیار کردہ دل فریب خوبصورت اور دلکش مسنوات ایکسپیرین سینٹر کم سیلز آوٹلیٹس شہیدی چوک جمہو راجباغ شوروں میں دستیاب سارفین اپنی منپسند عیشہ کی کھریداری مناسب قیمتوں پر کر سکتے ہیں ہر رنگ و ہر ڈیزائن میں دستیاب زیبائش و آرائش سے برپور آئیے موقع کا فائدہ اٹھائے اور موسمی سرما میں نرم ملائم اور خوبصورت اونی قبڑوں اور دیگر مسنوات کی کھریداری کریں اور اب خبروں کی تفصیل اگلے پانچ دنوں تو قومی شہرہ سڑک کے مرمت کے دوران ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے کیلہ موڈ پر تعمیراتی کمپنیوں سے سو سے زاہد ور کر بحالی کے کام میں مصروف ہے یاد رہے کیلہ موڈ پل کے نزدیک سڑک کا بہت بڑا حصہ دہ جانے سے جمعہ سرنگر شہرہ کو بند کرنا پڑا تھا کانٹرول روم سرنگر کے بیان کے مطابق شہرہ کو بحال کرنے میں کم سے کم پانچ دن لگ سکتے ہیں کشمیر کی جینوں اور آبی پناہ گاہوں کی لہروں پر لاکھوں مہاجر پرندے چھے ڈاک اقسام کے آبی پرندے وائد ہوئے ہیں تمام مہاجر پرندوں پر محکمہ وائد لائف کو وبائی بیماری برڈ فیلیو کی وجہ سے نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے احتیاطی طور پر مہمان پرندوں کے اکیس نمونے حاصل کیے گئے ہیں تاکہ پتہ لگایا جیسا کہ آیا مہمان پرندوں میں برڈ فیلیو موجود تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وبائی بیماری میں مزید اضافہ ہونے کا اندیشہ لاحق نہ ہو ادھر قوم شہرہ پر فسے ہوئے ڈرائیوروں نے انتظامے کی خلاف سکت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام آیت کیا وہ پچھلے چار دنوں سے سکت سردی میں بیس سڑک میں فسے ہوئے ہیں جہاں انتظامے کے تمام ترتا وجہ روڈ کو بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہی ان کا کوئی پرسحال نہیں ہے وہی کنٹرول روم کے اطلاع کے مطابق کیلہ موڈ پر پل اور سڑک دہ جانے سے ابھی مزید پانچ دن لگ سکتے ہیں آج پریس کال نیچ سنگر میں ایک احتجاج کے دوران نوجوانوں نے مالی مدد کرنے والے ایک ٹرسٹ کو انتظامیہ سے بند کروانے کی اپیل کی ہے مذکورہ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ فلاحی ٹرسٹ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اپنے مفاد کے لیے اس نے ہمیں کال کیا سر اس نے ہمیں کال کیا اس نے ہمیں کہا بھئی ہمیں ہلپ کی ضرورت ہے میں کپارہ میں بنپورہ میں رہتا ہوں مجھے ایک ویلچئر چاہیے ہم نے کشمیر کراؤن سے دو سال تک کنٹینو کال کیا تو انہوں نے مجھ گریب کی طرف دیان نہیں دیا یہ پندرہ سال سے بیڈ پر پڑا ہوا ہے ہنڈی کیپڈ ہے ہل نہیں پاتا ہے جبکہ ہم نے کشمیر کراؤن کو صبح کال کیا اس نے کہا اس کو یہاں لائے اس کو یہاں کہنے کے لیے بلاؤ مگر کیا ہمیں یہ بتائیے جب ہم پیسو کے لیے جب ہم زمین کے لیے جب ہم کسی ٹرسٹ بنانے کے لیے کہیں سے زمین لیتے ہیں کہ ہم ایک گریب کے لیے وہ آنے ہی جا سکتے ہیں ایسا ٹرسٹ کونسا ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ اس لیے بنا ہے یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے ٹرسٹ نام ہی ایسا ہے ٹرسٹ ورڈ ہی ایسا ہے بانڈی پورا کے صدر کوٹ علاقے میں ایک حادثے کے دوران ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کی موت واقع ہوئی ہمارے نمانی نے بانڈی پورا سے اطلاع دی ہے کہ اٹھارہ سالہ لیاقت احمد میر جو ایک موٹر سائیکل پر سوار تھا ایک بس کی زد میں آ کر جان باکھ ہوا جسے فوری طور حسپتہ روانہ کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاپ نے لاکر تھم توڑ بیٹھا پولیس نے کیس ترج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے ادھر زلے بانڈی پورا کے اڑی سے ہی خبر ہے کہ فوج کے دو پورٹر تب زخمی ہوئے جب وہ اگلے پوسٹ کے لیے کچھ سازو سامان لے کر اوپر چڑ رہے تھے فسلن کی وجہ سے یہ دونوں پورٹر نیچے گر گئے اور زخمی ہوئے اطلاع کے مطابق زخمی ہوئے پورٹروں کو سب ڈسٹرک ہسپتال منتقل کے آ گیا جن کے شناکت بطور محمد رمضان پوشوال اور محمد اشترک پوشوال کے بطور ہوئی ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی سنر کے تمام عزلہ اور گلی کوچوں سے حضمی معمول برف ہٹائی جا سکتی تھی لیکن میر جنان موتو کی عدم توجہ ہی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ایس ایم سی کے ڈپٹی میئر پرویز قادری کا مزید کہنا تھا یہ آپ بھرہ بھاری کافی ہوئی کافی تعداد میں بھرہ پڑی آج بہت سالوں کے بعد سری نگر میں بھی تو تیاریا تو پوری تھی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے میر صاحب کی مس منیجمنٹ ہے جو انہوں نے وقت پہ اس چیز کا نوٹس نہیں لیا اس بارے میں کوئی میٹنگ طلب نہیں کی یہاں پہ تو یہ مس منیجمنٹ تھی باقی تو جیسے آپ کو پتا ہے جب سے بھی جب بھی یہاں بھرہ پڑی تب سری نگر منصفل کارپریشن ہی میدان میں تھی آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ بھرہ بھی پڑی تو یہ بھی سری نگر منصفل کارپریشن نے ہی سڑکوں سے ہٹائی آپ دیکھ رہے تھے کہ کل شہری سری نگر میں بہت ٹرافک جام رہا تو گاڑیا تو لوگوں نے نکالی جب لینس بائی لینس صاف ہو گئی تب ہی تو لوگ باہر آئے تو ایسا نہیں ہے کہ سری نگر منصفل کارپریشن نے کام نہیں کیا ہے سری نگر منصفل کارپریشن نے کام کیا اچھی اسے کام کیا جہاں مسلسل پچھلے کئی روز سے باری برب کی وجہ سے وادی کشمیر میں سردی کی لہر جاری تھی وہی آج ہلکیشی دوب بھی کھلی تھی جس کی وجہ سے سڑکوں اور چھتوں سے برب آہستہ آہستہ پگلنا شروع ہوئی محکم موسمیات کے مطابق 18 اور 19 جنوری کو برباری کے ایک اور مرحلے کی پیشنگوئی کی گئی ہے ماہری موسمیات سونم لوٹس کے مطابق 17 جنوری تک موسم خوشکوار رہے گا اور اس دوران رات کے کم سے کم درجہ حرارت میں گراوٹ آئے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل دیجئے مجھے حیاء جعوید اور بسمان مشتاق کو اجازت اللہ حافظ